چین کے عظیم لیڈر موزتنگ کو کون نہیں جانتا یہ آج کے دن 26 دسمبر سال 1893 1893 میں پیدا ہوئے تھے آج ہم آپ کو موزتنگ کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی جدوجہد کے بارے میں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بے بس لاچار اور تمام برائیوں میں جکڑی ہوئی ایک قوم کو پروگریسیو نیشن بنا دیا دنیا کی ایک ابرتی ہوئی طاقت بننے کے لیے بنیاد فراہم کی انہوں نے چینی خانہ جنگی میں چینی کمیونس جماعت کی قیادت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی اور یکم اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھی آج جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چائنہ ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے تو اس کا سہرہ موزتنگ کے سر بندتا ہے اور آج ہم آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے جب ہم نے بیجنگ کا دورہ کیا اور وہاں پر اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جس کی بنیاد ماؤں نے رکھی تھی یہاں اس سلطنت کے مرکز میں ماؤں نے 71 برس قبل یعنی کہ یکم اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کی ازادی کا اعلان کیا تھا اور یہیں اس تاریخی مقام پر جہاں پہ آخری شہنشاہ کی رہش گاہ تھی ماؤں عظیم رہنما بنے ماؤں نے نہ صرف قوم کی تقدیر بدل دی بلکہ اس قوم پر ایک طویل عرصے تک مکمل اختیارات کے ساتھ حکومت کی جو ان سے قبل کنگ خاندان کے دور تک کسی حکمران کو یہ اختیارات حاصل نہیں رہے تھے ماؤں تنگ کی کمیونسٹ پارٹی سے محبت چین سے محبت کے برابر سمجھی جاتی ہے اور ماؤں تنگ کی اس جماعت کمیونسٹ پارٹی کو حکومت سے لے کر پولیس فوج اور تمام ملکی اداروں پر مکمل اختیار حاصل ہے ماؤں کمیونسٹ کے پرچارک تھے وہ تبدیلی اور انقلاب لانے والے تھے جو چین کی سرحدوں سے آگے تک پھیلا بعض تاریخدان ماؤں پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک غیر اعلانیہ آمر بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے چار کروڑ افراد موت کے موہ میں چلے گئے تھے لیکن یہ سب چینی انقلاب جو کہ انیس سو انچاس میں آیا اس سے دو عشر قبل شروع ہوا تھا جب انیس سو ستائیس میں ماؤں کی سربراہی میں کمیونسٹ جنگ کیائی کے پیرکاروں کے درمیان اقتدار کے لیے لڑائیاں شروع ہوئی تھیں یہ وہی جنگ تھی جس کے بعد جمہوریہ چین کی باغ دوڑ شہر کے ہاتھ سے چلی گئی اور انہیں تائیوان میں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی انیس سو انچاس کے انقلاب سے پہلے جب انیس سو اکیس میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو ماؤں ایک نوجوان دانشور تھے جو اپنے ملک کو مضبوط طاقتور بنانے کے لیے راستے تراش کر رہے تھے ماؤں کیونکہ ایک کمیونسٹ لیڈر تھے اور وہ مرد و خواتین امیر و غریب شہری و دہاتی کے درمیان عدم مسابات پر پریشان رہتے تھے اور پوری دیانت داری سے چین کی سماجی سیاسی اور معاشی صورتحال بہتر کرنا ان کا خواب تھا انیس سو انچاس میں چین میں عوام جمہوریہ انقلاب سے پہلے ایک چین کئی صدیوں تک شاہی خاندانوں کی حمرانی میں رہا اور بیسی صدی میں چین پہ شدید معاشی پسمانگی کا حملہ ہوا اس سے پہلے یہ برونی حملہ آوروں اور محکومیت کا بھی شکار رہا انیس سو انچاس میں چین میں جو انقلاب آیا یہ وہ پہلی کوشش نہیں تھی جس کے لیے عوامی جمہوریہ کی راہ ہمار کی جاتی اس سے پہلے انیس سو یارہ میں کے ایم ٹی کی قوم پرست افواج انقلاب کو روکنے میں ناکام ہو گئے تھے لیکن یہی کام کئی سال بعد انیس سو انچاس میں موزہ تنگ کے ہاتھوں انجام کو پہنچا کمیونس پارٹی اور فوج کا تعلق جنگ عظیم دوئیم اور اس کے بعد ہونے والی خانہ جنگی سے شروع ہوا چین کی فوج کو چلانے والا ادارہ سینٹرل ملٹری کمیشن دراصل فوج اور جماعت کے تعلقات کی ایک بنیادی شکل ہے اس کانسل کو ملک کے جہوری اساسوں پر بھی اختیار حاصل ہے اور 20 لاکھ افراد پر مشتمل فوج پر بھی جو افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے چین کی فوج کو چلانے والے کے لئے سربراہ سے ہماری بیجنگ میں ملاقات بھی ہوئی اور ان کا ہم نے خصوصی انٹرویو لیا جو پاکستان کے بڑے اخبار نوائے وقت نے پبلش ہوا اور اس ملاقات میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور اس لحاظ سے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ چین اور پاکستان کی عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے پارٹی نے صدر شی جی پنگ کے دوزہ ستارہ میں ان کے صدر کے عوضے پر فائز ہونے کی رہ ہموار کی تھی اور کمیلس پارٹی نے ہی ان کا نام اور نظریہ ملک کے آئین میں شامل اور صدر شی جی پنگ کا رتبہ پارٹی کے بانی موزی تنگ کے برابر ہے